اسلام علیکم ویڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کھلاریوں کے حوالے سے جو پاکستان سوپر لیگ سے کل روانہ نہیں ہو سکے تھے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کوٹا گلائیٹر کے فینس کے لیے کہ نسیم شاہ کو دوبارہ جو ہے کھیلنے کی اجازت مل گئی ہے تو وہ کپ جائیں گے اس کے علاوہ جو کھلاری اور باقی جو افیشلز ہیں جو نہیں جا پہے تقریباً پچیس لوگ تھے اور نسیم شاہ کو ملا کر چھبیس لوگ ہو گئے اب کچھ لوگوں کو نام پتا ہے کچھ کو نہیں پتا تو کون کون سے کھلاری نہیں جا رہے ہیں اس حفاظ سے بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کل جو فلائٹس گئی تھی وہ تو پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ انڈیا سے بھی آج تین بجے کی فلائٹ تھی وہ بھی آ جائے گی آج اس کو بھی اجازت مل گئی تھی کل جو ہے وزارت خارجہ جو پاکستان کی ہے جو شاہ محمود قریشی تھے انہوں نے جو ہے پاکستان سوپر لیگ کو بچایا کل میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ حالات کافی خراب ہیں لیکن بعد میں جو ہے شاہ محمود قریشی کی فوراں جو کابینہ تھی اور وہ لوگ پی سی بی کے تمام حرکت میں آئے اور انہوں نے یو ای گورنمنٹ سے بات کی اور پھر اس کی اجازت لی اور اب انڈیا سے وہ فلائٹ دبائی کے لیے روانہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو مزید ڈیٹیلز اس حوالے سے دیں گے کہ کیا کچھ صورت ہا رہے گی اور کون کون سے اکھلاری کس کی سٹیم کے اکھلاری جو ہے ابھی تک نہیں جا سکے تو ان کے ویزو کا مسئلہ کب حال ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تھا کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تا کسی تا جیل دا جیل پوائنٹ دی رہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نسیم شاہ کے حفالے سے جنہیں پہلے باہر کیا گیا تھا بائیو بابل سے لیکن اب فلائٹس تاہیر کا شکار ہوئی ہیں باقی پلیئرز لیٹ جا رہے ہیں تو نسیم شاہ کو آخری چانس دیا گیا ہے انہیں دوبارہ بلا لیا گیا ہے اور اب دوبارہ وہ ٹیسٹ کرائیں گے اور دو نیگٹیو ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور وہ باقی پلیئرز کے ساتھ جو ہے جائیں گے تقریباً پچیس لوگ ہیں جن میں آپ کو اگر نام بتائیں تو کچھ اس طرح سے نام صاحب نے آ رہے ہیں جس میں فاس بولر محمد حسنین کو اٹاک ریڈیٹر کے عمران حان جو ہے وہ شامل ہے ملتان سلطان کے اس کے علاوہ پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے آفیسر عماد حمید شامل ہے اس کے علاوہ ملتان سلطان کے ہی آصف آفریدی شامل ہے اسلام آباز یونائٹڈ کے عمر امین اور محمد موسیٰ شامل ہے جبکہ زید عالم اور زیشان شب جو دو کھلاری ہیں یہ لاہور گلندر کے شامل ہیں اس کے علاوہ عبرار احمد اور عمران رندہوہ جو ہیں یہ بھی شامل ہے پشاور زیلمی کے اس کے علاوہ کراچر کنگز کے محمد حارس شامل ہے اور پشاور زیلمی کے آمیر خان بھی شامل ہے جنہیں ویزے جاری نہیں کیے گئے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں جو حماد آزم ہیں انہوں نے انگلینڈ سے آنا ہے انہیں بھی ابھی ویزا جاری نہیں کیا گیا جو ملتان سلطان کے سکوارڈ کا حصہ ہے تو انہیں بھی جلد سکوارڈ جو ویزا ہے جلدی ملنے کے مقانات ہیں اور وہ ب رہیں گے وہاں پر جا کر اور تمام تر جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جلد اس کام جو کلیر ہو جائے گا اور آج ویزے ان کو مل جائیں گے امیدی کی جاری ہو کال تک یہ بھی روانہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیڈول بھی دو دن تک ہو سکتا ہے کہ جو پیسی بھی انہوں نے اپ ڈیٹ دیا کہ دو دن کے اندر اندر جو ہے شیڈول بھی مل جائے گا تو چونکہ بارتی برادکاسٹرز بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں جنوبی افریقہ سے ب لوگ پہنچ رہے ہیں اور پاکستانی پلیئرز کو ویزے ملنے کی دیر ہے پھر پیسی بھی جو ہے شیڈول کا بھی جو اعلان ہے وہ کر دے گی باقاعدہ طور پر میچز ڈیلے ہو سکتے ہیں ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے پانچ سے یہ ٹورنمیٹ شاید نہ سٹارٹ ہو سات آٹھ تک چلا جائے لیکن زیادہ تا چانسز یہی ہیں پانچ ہے چھے تاریک کو اس کا آغاز ہو سکتا ہے ڈبل ہیڈرز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے اب دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے امیدیو یہ ہی کرتے ہیں کہ پاکستان سوپلی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ شروع ہونے والی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کمپلیٹ بھی ہوگی اور آپ لوگوں کی دعائیں ہونی چاہیے پاکستان سوپلی کے ساتھ اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ جس طرح سے یہ معاملات گزرے ہیں دور اچھا نہیں چال رہا اس وقت جیسا کہ کرونا کی صورتحال ہے لیکن امیدیو ہی کرتے ہیں کہ یہ تمام تارے مشکلات آسانی سے حل ہو جائیں گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پوائنٹی رہے